اسلام علیکم و رحمت اللہ آج سوالات اس طرح ہوں گے میں اور قرش سب سوال کریں گے جس طرح پہلے آپ بھائی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں گے تو آج ہمارے جو مہمان محسوس مہمان ہیں وہ انتخاب کریں گے کہ کون بھائی جواب دے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کچھ جوابات جو ہے وہ دائیں طرف سے لیے جائیں گے کچھ بائیں طرف سے لیے جائیں گے اور کچھ جوابات جو ہے وہ سامنے سے لیے جائیں گے تو پہلا سوال ہے شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر بیان کیا کہ دینی ثقافت کہاں سے شروع ہوئی جی کون سی مسجد اور جامعہ تھا جہاں سے دینی ثقافت جو ہے وہ متعارف ہوئی یہ ادھر سے شروع کرتے ہیں دائیں طرف سے دائیں طرف سے یہ مائک دیتے ہیں اور شیخ محترم سے مزارش ہے کہ دینی ثقافت نہیں وہ پیچھے سے بچہ جو بچہ بچہ جو اس سے پوچھیں مسجد قربا نہیں آپ بتائیں بچے سے پوچھیں مجھد ہے نبی نہیں ادھر سے آلیں یہ جو صاحب نظارہ ہیں اینک والے صاحب ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں جامعہ آباسیہ کہاں پہ ہے یہ کس جگہ پہ ہے یہ کہاں ہے بغدار بارک اللہ افیق جواب درست ہے جی شیخ مجھے ہیں آئیں دے آکے اپنا انام بسول کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا سوال احباب سے یہ ہے آج کے پروگرام سمیت پیچھے جو تین پروگرام ہو چکے ہیں کوئی بھائی چاروں مشایخ اور ان کے انوانات کا نام بتا دے سوال یہ ہے کہ آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے آج کے پروگرام سمیت پیچھے تین پروگرام ہو چکے ہیں تو چاروں علماء کرام کے نام جنہوں نے گفتگو کی ہے اور ان کے انوانات کیا تھے یہ کوئی بتا دیں آپ بتا سکتے ہیں جی بسم اللہ محمد علی حاشمی صاحب عبدالباسی صاحب اور وارسگیل صاحب عبدالوارسگیل اور بیاسیم زفر صاحب جی سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ ان کے انوانات کیا تھے جس پر انہوں نے گفتگو کی پہلے وہ آج کے بحول پہ موضوع کیا محمد علی حاشمی صاحب نے اور جو کون بوسرے تھے ان کا نام یاد نہیں عبدالباسد فہیم صاحب عبدالباسد صاحب انہوں نے اپنے گواہی کے حساب سے موضوع سے بات کی کل جو بات ہوئی تھی وہ گل صاحب نے بات کی تھی وہ اپنے مسلم ہونے کے بھے اور آج کے محول کے ساتھ تھی اور آج مسجد کے انوان پہ بات ہوئی جی بارک اللہ حاضر دماغ ہے حاضر دماغ ہے اس کا مطلب بقیدہ آپ سنتے ہیں لائیے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بار ایسے کھڑے ہو آپ کو کیمرے میں بھی ڈالنا جب جی اگلا سوال ہے شیخ مخترم کا موضوع آج کا موضوع چار اناثر پہ مشتمل تھا وہ چار چیزیں شیخ نے کون سے بیان کی جی مساجد کے حوالے سے شیخ نے چار چیزیں بیان کی جی جی کان ہے ادھر ہاتھ اٹھایا کسی جی فرمائیے بھرگو آپ بتائیے سوال سمجھے نہیں آپ شیخ مخترم کا جو موضوع ہے تو اس میں شیخ مخترم نے چار اناثر بیان کیے چار پوائنٹ بیان کی ہیں پھر ان کی آگے تفصیل بیان کی وہ کون کون سے چار پوائنٹ تھے یہ صاحب ہیں بیٹھے اسلام علیکم ورحمد اللہ سب سے پہلے شیخ نے مساجد کو عباد کرنا ان کو بنانا وہ اس کی تفصیل بیان کی یعنی مسجد کے احمیت تھی اس کے بعد مسجد سماجی کام کرتی ہے جس میں دو چیزیں ہو گئے ہیں تیسری اور تیسرا کام ہے مسجد میں فلاحب عبود یہ تو اس میں سماج میں آگے نا شیخ اور چوتھا کام تلیم و تذکیہ چار چیزیں چار چیزیں بیان کی ہیں شاید آپ نے توجہ نہیں دی یہ صاحب وہ دیکھ جائیں وہ صاحب جو جس کے ہاتھ میں کلم بھی پکڑی ہوئی ہے ان کے پاس سب سے پہلے مسجد کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس کے بعد مسجد کی فضیلت اور آخر پہ مسجد کا جو سماجی کردار ہے ایک چیز رہ گئی دینی والے سے چلی شیخ زیادہ ہوگی مسجد مساجد فوائد یہ انام زمزم فارپینسی کی طرف سے ہے یہ چار چیزیں تھی اہمیت تھی فضیلت تھی فوائد تھے اور اس کے بعد سماجی یا دینی اس کا کردار تھے بسم اللہ اس کا مطلب بیداری میں سنا آپ سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو گیا جی سوال یہ ہے کہ کرتبہ شہر میں مسجد بنانے والے امیر کا نام بتایا گیا تھا ان کا نام کوئی ساتھی بتا دے ادھر سے رہتے ہیں یہ آپ بتا یہ آپ نہیں آپ نہیں یہ جامع والے نہیں جامع سلفیہ کے طلبہ نہیں یہ نہیں یہ آپ بتا امیر عبدال احمد بلکر صحیح سوال درست ہے یہ گفت جو ہے وہ زمزم فارمیسی کی جانب سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے جی اگلا سوال ہے کہ جو طلبہ حصول علم کے لئے مسجد نبی میں قیام کیا کرتے تھے ان طلبہ کو کیا کہا جاتا تھا اور یہ جو انعام ہے یہ الانسار سکول کی طرف سے دیا جائے یہ یہ اسے کریں جی بارک اللہ حفیق جی حباب گرامی آگے سوال یہ ہے کہ مسجد قبع میں نماز ایک نماز پڑھنے کی فضیلت کیا بیان کی گئی مسجد قبع میں نماز پڑھنے کی فضیلت احادیث میں کیا بیان کی گئی یہ گزارش ہے کہ صرف ہاتھ کھڑا کریں بولیں نہیں ہمارے مہمان امرا کیا کہتا ہے امرا اچھا امرا کہہ رہا ہے جی جی ٹھیک ہے جواب دروست ہے جی سوال ہمارے موزز مہمان نے اپنے لیکچر کے اندر اس بات کو بیان کی ہے کہ یورپ میں انقلابی کام کس مسجد سے ہوا اور وہاں پہ پڑھائے جانے والی علوم کون کون سے تھے مسجد کا نام بھی بتانا ہے اور وہ کہاں پہ مسجد واقع ہے کہاں پہ ہے یورپ میں چلیں جواب درست ہے یہ انعام پنجاب کسور کی طرف سے ہے یہ اندلس میں ہے مسجد قرطبہ آج کل سپین کہتے السلام علیکم رحمت اللہ ورکات بچے بڑے شاو کرتے ہیں اس نے دی جا مام ہے اس نے اچھا مزز احباب سوال یہ ہے کہ شیخ محترم نے مسجد کی اہمیت کو بیان کرتے ہو بتایا کہ مسجد کے کئی ایک فوائد ہیں کوئی ساتھی مسجد کے پانچ فوائد بیان کر دے اس کونے سے کوئی نہیں ہے کہ اس سوال کو اس طرح کر لیا جائے اگر کوئی مسجد کا متولی اور منتظم موجود ہے وہ فوائد بھی ذکر کرے اور ساتھ وعدہ بھی کرے کہ انشاءاللہ وہ کام میں مسجد سے شروع کروں گا جی شیخ ٹھیک ہے بڑے بڑے اچھی ماتھ مسجد کے متولی یا منتظم ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے آپ کہا ہیں وہ سامنے آپ متولی ہیں جی جی اس سے پوچھ لیں پھر اسلام علیکم مسجد کے فوائد یہ ہیں کہ مسجد میں جائیں تو تعرف بھی ہوتا ہے مسجد میں صفائی کرنے والے دل لگتا مسجد میں مسجد میں بیٹھے رہے تو اللہ کی رحمت اللہ کا مہمان ہوتا ہے مسجد میں مسائیوں کے ساتھ آگے بھی تعرف ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اور اس طرح بمار پوستی بھی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ میل جول بھی ہوتا ہے مسجد کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اس طرح جو ہے جی جواب کافی حد تک ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ انام آپ کو پنجاب کالج کی جانب سے دیا جاتا ہے بارک اللہ جی اگلا سوال ہے کہ مسجد نوی کی قیمت کس صحابی نے اور کتنی ادا کی اسان سوال ہے میں کہہ رہا ہوں گزارش ہے کہ صرف ہاتھ کھڑا کریں صرف ہاتھ کھڑا کریں صرف ہاتھ کھڑا کریں آواز نہیں آنے چاہیے بائیوں سے وزارش ہے کہ خموش اختیار کریں دس درہم یا دس دینار آجائیں یہ دار الفلا کسور کی طرف سے گفت دیا جا رہا ہے شیخ محترم نے گفتگو کے اندر گفتگو کے آغاز میں انٹرنیشنل سطح پہ جو معروف بڑی بڑی جامعات ہیں ان کے نام بتائے تھے کوئی ساتھی صرف ان معروف بیرونی انٹرنیشنل مساجد کے تین تین نام بتا بتا دیں اسلام علیکم مسجد مسجد عباسیہ اور کبا مسجد تین تنا دی جواب درست ہے دار الفلا کی جانب سے یہ نام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جزاکم اللہ خیر کل کا درس انشاءاللہ محترم یوسف لاہوری صاحب حفظ اللہ جو کسیال کور سے تشریف لا رہے ہیں موسیقی